بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خدا ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اے رنگ بنانے اور رنگ بنانے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کندن یہ نظر یہ مختلف شیفز میں آتے ہیں گول بھی آتے ہیں چورس بھی آتے ہیں اور اس کے لئے چاہیے رنگ رنگ سیمپل آپ نے لینی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہ ہماری ہے لپ پین آپ نے جو لینی ہے یہ دیکھیں یہ سلور میں بھی آتے ہیں گولڈن میں بھی آتے ہیں لیکن اس میں جو ہم نے استعمال کرنی ہے وہ گولڈن ہے کیونکہ ہمارے پاس جو نہ آگیا وہ گولڈن ہے تو اس میں جو چیزیں ساری استعمال ہوگی وہ گولڈن ہوگی یہ میں ہے موتی یہ بریق بریق سے موتی ہوتے ہیں یہ والی ہے اور اس میں آئے ہماری جو ہے وہ گلو ہیوز ہوگی سلوشن اور اس کی جگہ جو ہے وہ آپ لوگ یو ایٹ یو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ فیل شیٹ جو ہے وہ استعمال ہوگی ہم نے گولڈر بنانا ہے تو اس کے لیے میں ییلو کلر نیچے جو ہے وہ فیل شیٹ کا ییلو کلر لوں گی اب ہم رنگ بناتے ہیں تو بعض افعہ ہماری جو گلائی کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے آپ کوئی ڈکن وغیرہ کوئی بھی سائز لے لیں جس سائز کی آپ رنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو گورون ایسے کر کے دونوں جو ہے وہ گمالے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو گلائی ہے وہ بلکل ایک جیسی ہی آتی ہے اب میں نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ کٹنگ میں نے کر کے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ نیچ سٹیپ کرنے ہیں تو میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو فیل شیٹ ہے یہ بہت ہی آسانی سے مل بھی جاتی ہے اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھ سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں میری اہبی پیج جو ہے وہ اسی کے نام سے نمزہ کے نام سے ہے اور اگر کسی چیز کی بھی گائیڈ لیند چاہیے تو آپ مجھے وہاں پہ بھی جا کے میسج کر سکتے ہیں کومنٹ میں کر سکتے ہیں اب میں نے جو ایئرنگز بنانے ہیں وہ میں نے اول شیئے میں بنانے ہیں تو یہ میں نے خود درا کیا ہے تو لیکن اس کو بھی ہم نے ایکول ہی کیا ہے دونوں سائیڈوں سے اب میں نے اس کے بھی چار پیسز کٹنگ کر لینے ہیں یہ دیکھیں میں نے چار پیسز اس کو پھر ایکٹ کرا کر کے چار پیسز کے درا کر لیا ہیں اب میں نے اس کو گھلو لینا ہے اس میں گھلو لگاؤں گی گھلو لگا کے پھر سینٹر میں جو ہے وہ ایک جو گول والا نگ ہے کندن وہ میں اس میں رکھوں گی آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے ویڈیو ہاف نہیں دیکھنی جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گی تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ گھر بیٹھے یہ کام سیکھ سکتے ہیں بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر جا سکے یا سیکھ سکے تو ان کے لیے یہ سینری موقع ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں اور کسی چیز کی بھی آپ لوگوں کو ہیلپ چاہیے ہو آپ موسیقمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ایبی پیج میرا نمزہ کے نام سے آپ وہاں آپ مجھے مسینٹر سے پوچھ سکتے ہیں ہم نے لیس جو ہے وہ گو راؤنڈ میں لگا لیا ہے اب اس کو کٹنگ کر دیا اب جو ہے وہ میں دوسری لیس جو ہے وہ فریش ٹون والی جو لیس ہے اب وہ لگاؤں گی آپ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے بزنس بھی کر سکتے ہیں میں خود ایک ذاتی جو ہے وہ میں نے اپنی ایکسپیرینس بتا رہی ہوں میں نے خود بزنس کرتی ہوں اور کر بھی رہی ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سات سال ہو گئے ہیں یہ بزنس کرتے ہوئے میں جولری بھی بناتی ہوں جو آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں وہ سب کچھ میں خود بناتی ہوں اب تو انشاءاللہ میں نے ابھی سٹارٹ ہی کی ہے تو نیسٹ نیسٹ آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا یوٹیو کے ساتھ بھی چینل کے ساتھ میرے اٹیچ رہیے گا تو آپ کو نیسٹ جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی اچھی اور نیو نیو چیزیں کی تکنیک سکھاؤں گی یہ دیکھئے ہیں میں نے ادھر سے گو راؤنڈ کر کے جو ہے وہ لگا لیا ہے اب میں اس کو دو دفعہ اس کو گو راؤنڈ میں کروں گی تو پھر میں اس کو کٹنگ کر دوں گی یہ اب گلو لگانی ہے تو اب ہم نے جو گول جو فریش سٹون ہے وہ کندن نگ وہ لگانی ہے یہ دیکھیں یہ اسی طرح ہم نے گول لگانے آپ کسی بھی جولری والے شاپ سے بات کر کے اسے یہ پرچیز اسے سیل کر سکتی ہیں کیونکہ میں خود کرتی ہوں میں نے دو تین شاپس والے ہیں جن کے ساتھ میرا کنٹیکٹ ہے میں مارکیٹنگ بھی کر کے ان کو دے دیتی ہوں ان کو بنا کے چیزیں آپ گھر میں بیٹھ کے بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے وہ رنگ کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب مجھے چاہیے ہوگی دوسرا جو فیلٹ کا ہم نے دو کٹنگ کیے تھے اس کے پیس یہ دیکھیں میں نے جو دو ہیں ان کو ہم نے سینٹر میں سے جو ہے وہ کٹ لگانے ہلکا سا کٹ لگا کے جو اندر سے ہے وہ کٹنگ کر لینا جو ہمارا رنگ پہ آنا ہے وہ والا یہ دیکھیں رنگ میں سے اندر میں سے ہم نے یہ چیز جو ہے وہ نکال لیے اب جو ہے پیچھے میں گلو لگا کے اس کو تو لگاؤں گی اچھے طریقے سے آپ نے اسے ڈرائے کرنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہ بہت ہی مضبوطی سے جھوٹ جاتا ہے آپ دیکھیں جو میں نے کٹ کیا تھا اسے سینٹر سے بھی ایک سائٹ سے کٹ کروں گی سینٹر سے کٹ کر کے اور یہ اس کے اندر جو ہے وہ لگا دوں گی اس سے ہماری جو ہے وہ دبل مضبوطی جو ہے وہ آ جائے گی اس پہ ہمارا خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آٹ اینڈ گرافٹ سے میں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اتنا خرچہ نہیں ہوتا میرا خود ایک ذات ایکسپیرینس ہے جب میں نے سیکھا تھا تو میرا ہوا تھا اب جب میں خود کر رہی ہوں تو میں سٹوڈنٹس کو اتنا نہیں کرواتی میں اپنے گھر میں بھی سکھاتی ہوں آپ اب اب سیکھ کر بچوں کو اپنے گھر میں بھی سکھا سکتی ہیں اور سیل بھی کر سکتی ہیں آپ گھر بیٹھے اس سے انکم جو ہے وہ کر سکتی ہیں جیسے کہ میں خود کرتی ہوں میں بزار میں نہیں جاتی میں خود بناتی ہوں لیکن بزار والے جو ہیں وہ خود آگے شاپس والے جو ہیں وہ خود آگے لے جاتے ہیں گھر سے یہ دیکھیں اب جو ہے وہ میری جنگ تیار ہو گئی ہے اب میں نے کرنے ہے ایرنگز تو اس کے لئے ہمیں پتی والی شیئر میں چاہیے ہوں گے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو میں آپ کو سٹونز کی شیپس بتا رہی ہوں وہ ہی آپ لیں آپ کوئی بھی اور جو ہے وہ نگ جو ہے وہ لے سکتی ہیں جو میرا مقصد مین مقصد جو ہے وہ سکھانے کے آپ کو تکنیک سکھانے کا ہے ڈیزائن آپ چینج کر سکتی ہیں لیکن تکنیک یہ ہی ہو سکتی ہیں مٹیریل ہمارا یہ ہی استعمال ہوگا ان چیزوں میں اس میں ڈیزائنگ آپ اپنی مرضی کی بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ میں اس میں آپ کو اور سے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیزائنگ کر دوں گی انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر روز کے روز آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو نیو کام کی جو ہے وہ شیئر کروں اور انشاءاللہ کل کو میں اور جلری کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے انڈ تک ویڈیو جب تک نہیں دیکھیں گی آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گی اب جو ہے وہ ہمارے کندن جو ہے وہ لگ گئے ہیں اور سائیڈوں پہ جو ہے ہم نے وہ فیس ٹون والی جو ہے وہ لیس لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے گلو لگا کے ہی لائس لگانی ہے آپ نے یہ چیزیں بہت جو ہے وہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ہماری جو چیز ہے وہ نیٹ بننی چاہیے اگر ہماری چیز نیٹ بنے گی تو ہی ہمیں اچھی بھی لگتی ہے اور اگلا بندہ دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے اور لینے کو بھی دل کرتا ہے آپ اپنے گھر محلے میں بھی سیل کر سکتی ہیں بنا کر ہر کسی بندی کے آج یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ڈریس کے ساتھ میچنگ جلری ہو میچنگ جوتے ہو میچنگ پرس ہو یہ دیکھیں یہ ہمارے اب دونوں جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اب جو ہیں وہ میں نے لپن لینی ہے اس کو گول جو ہے وہ رونڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے گول آنڈ کر لیا اب اس میں ایرنگ کی حکس جو ہیں وہ ڈال لی ہیں یہ دیکھیں ایرنگ کی حکس بہت اچھے طریقے سے میں نے اس میں ڈال کی اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے یہ نہ ہوگا کہ ہم ایرنگ کو کان میں ڈال لیں اور ہمارا جو ہے اوپر سے ایرنگ ہکس ہیں وہ نکل جائیں ان چیزوں کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ بہت ہی مضبوطی والا کام جو ہے وہ کرنا ہے جلد بازی میں آپ نے کوئی کام نہیں کرنا جہاں سے آپ کو نہیں سمجھ جاری میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ میری کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میری اہبی آئیڈی نمزا کے نام سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور بہت سارے بزنس کرنے کے طریقے جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیسٹ ویڈیوز میں گائیڈ کرتی رہوں گی کہ میں نے کیسے اپنے ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں نے کیسے سٹیپ لیا تھا اور کیسے کیا تھا اور آج الحمدلہ کہ میں اب جو ہے بہت اچھا کما لیتی ہوں اپنا منتھلی یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ ایرنگز ہو گئے ہیں تیار بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی زیادہ دس منٹ جو میں نے کی ویڈیو ہے لیکن اگر میں خود ذاتی آپ بنائیں گی تو کمزہ کم یہ پانچ منٹ لگیں گے اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن میرے جینل کو سسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا اور بیل کا بٹن جو ہے وہ دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نیسٹ آنے والے بیڈیو جو ہے وہ جلدی مل جائیں یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ہے ایرنگز تیار اور ایرنگز بھی ہو گئے ہیں ہمارے تیار موسیقی 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 موسیقی